السلام علیکم کیا حال چال ہے آپ سب کا ٹھیک ٹھاک ہے مزے میں ہیں آج پھر کچھ میٹھا ہو جائے آج میں لے کے آئی ہوں آپ کے لئے بڑے مزے دار قسم کا انڈے اور بریڈ کا حلوہ بڑا ہی نوابی قسم کا حلوہ ہے یہ تو آئیے چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے جو ہے یہ بریڈ لے لیے میں نے تقریبا ٹین پیسز تھے یہ کریم لے لیے اس کے بعد تھری ایکز ہیں اور یہ نٹس ہیں اور اس کے بعد اس میں جائے گی شوگر جو ہم بعد میں ڈالیں گے سب سے پہلے بریڈ کے سلائسز کو توڑ کے ایک گرائنڈر میں ڈال لیں اس کے اندر ہم نے جو کریم ہے وہ بھی ڈالی تھی اور تھوڑا سا ڈود ڈال کے ان ساری کو اچھی طرح سے آپ نے مکس کر لینا یہ دیکھیں اس طرح سے یہ مکسچر بان جائے گا بریڈ کا اب ایک پہن لے لیں اس میں ایک پیالی بھر کے آپ نے دیسی گھی کی ڈالنی ہے ابھی آپ کو دیسی گھی زیادہ لگ رہا ہوگا لیکن یہ بریڈ جو ہے وہ سارا اس کے اپنے اندر جو ہے ابزوب کر لے گی اور یہ بالکل بھی گھی زیادہ نہیں ہے اس میں زیادہ گھی زیادہ جاتا ہے کیونکہ جب یہ بھونے گے ہم اس کو تو ہمیں زیادہ جو ہے وہ گھی یا تیل جو بھی ہے اس کی زود پڑے گی لیکن گھی میں یہ بہت مزے کا بنتا ہے آپ اس میں دیسی گھی یوز کریں یا مکھن بھی یوز کر سکتے ہیں تو اس طرح سے ایک پیالی بھر کے میں نے یہ گھی کی ڈالی ہے اس کے بعد چاہے لائچی کا پاوڈر بنا لیں یا ایسے ہی آپ جو ہے وہ دو سے تین لائچیاں میں نے ڈالی ہیں باقی جو ہے وہ بعد میں ایڈ کروں گی ایگز کے ساتھ تو اس کے اندر وہ کڑکڑا کے تھوڑی سی اس کے بعد بریڈ کا سارا مکسچر جو ہے وہ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اب اس پوائنٹ پہ جو ہے وہ آپ کا کام سٹارٹ ہو جاتا ہے زرہ تگڑے شگڑے ہو کے کھانا شانا کھا کے تو پھر آپ نے یہ حلوہ بنانا ہے کیونکہ اس میں بہت بنائی کا کام ہوگا اور آپ کو جو ہے وہ زرہ اپنے کندیشن دے جو ہے نا ان کو ریڈی کرنا ہوگا مجھے یہ حلوہ بہت ہی پسند ہے اور عادت سے مجبور ہو کے میں بناتی ہوں لیکن مجھے تو نانی دادی سب یاد آ جاتے ہیں اتنا وہ اس میں میند لگتی ہے لیکن یہ ہے کہ کھانے کا مزہ آ جاتا ہے اس طرح سے سارا ڈال کے آپ نے اب ایک چمچ لے کے لکڑی کا چمچ لے لیں تو اس کے ساتھ ہم اس کو جو ہے وہ اچھی طرح سے اس کے گھی کے اندر جو ہے وہ اس کی بنائی کریں گے تھوڑا ٹائم یہ کافی لے گا کیونکہ اس کے اندر ہم نے کریم دودھ اور بریڈ ہے تو اس کا جو ہے وہ سارا چینج ہوتے کلر چینج ہوتے تھوڑا ٹائم لگے گا تو اس طرح سے آپ اس کو پریس کرتے جائیں اور آپ اس کی بنائی جو ہے وہ کرتے جائیں بس راکھے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ یہ کس طرح جلدی سے اس نہ کی جو ہے وہ سارا اپنے اندر جذب کر لی ہے اب اس سٹیج پہ آپ نے اس کی بنائی کرتی جانا ہے اس کو ہلاتے جانا ہے اور اس کو جو ہے وہ آپ نے فرائے کرتے جانا ہے اس حلوے کا سارا ٹیسٹ جو ہے وہ اس کی بنائی پہ ڈپینڈ کرتا ہے جتنی اچھی آپ اس کی بنائی کریں گے اتنے اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ نکل کے آئے گا دس سے پندرہ منٹ جو ہے وہ میڈیم فلیم پہ رکھنے کے بعد اب بریڈ جو ہے وہ بلکل ریڈی ہو چکے یہ کرمبل کی طرح ہو جائے گی انڈ پہ اس طرح سے اس کی شکل آ جائے گی اور یہ بلکل جو ہے وہ اچھی سے اس کی خوشبو آنے لگ پڑے گی اب ہماری بریڈ جو ہے وہ بلکل ریڈی ہے اب ہم نے جو تھری ایگز لیے تھے ان کو اچھی طرح سے آپ بیٹ کر لیں ان کو پھینٹ کے اس کے اندر ہم نے ڈال دینا ہے اب دوبارہ اگین آپ نے جو ہے وہ اچھے سے چمچ چلاتے جانے ہیں ان کو جو گٹلیاں ہی آپ نے بننے دینی ہے ایگ کی اس کے ساتھ بریڈ کی طرح ہی بلکل جو ہے وہ ایک جیسا ہو جانا چاہیے ایگز بھی اس طرح سے دوبارہ سے مکس کریں آپ اور زور کے ہاتھوں سے جو ہے وہ دونوں چیزوں کو اگین آپ بھون لیں اچھی طرح سے تاکہ ایگ بھی جو ہے وہ بلکل ساتھ میں ایک جیسا یک جان ہو جائیں اس طرح سے دیکھیں ہم کارے مکس کرتے جا رہے ہیں کرتے جا رہے ہیں اور جب یہ اگین اس میں سے جو گھی نکلا ہوا تھا بریڈ میں سے اب وہ دوبارہ جو ہے وہ ایگ لے لے گا تو اگین اس کے بعد جو ہے ہم نے نٹس جو لیے تھے سارے میں نے جو ہے وہ ان کو پیس لیا ہے بلکل باریک مت پیسیں لیکن میں جگھر میں چونکہ چھوٹے بچے ہیں تو میں زیادہ باریک پیس ہوں گی لیکن آپ اس کو تھوڑا سا دردڑا بھی کر سکتے ہیں تو پیسز میں بھی آپ کر سکتے ہیں جس طرح آپ کی جوائز ہے میں نے ان کا پاوڈر بنا لیا تھا تقریبا تو اس کے بھی اس کے اندر ڈال دیں گے ہم اچھی طرح سے مکس کریں گے دوبارہ اور اس سٹیج پہ لائچیاں جو ہیں وہ بھی میں نے اس کے اندر ڈال دیں تھی تھی ان سے چار لائچیاں چھوٹی لائچی ڈال کے کیونکہ اگین ہم نے ایک ڈالا ہے تو بہت اچھی سے اس کی ہشپوائے گی تو اس طرح سے اس کو پریس کرتے جائیں اور دوبارہ سے مکس کرتے جائیں اب ہم اس کو تھوڑا سا کلر دینے کے لئے اس کے اندر ییلو یا اورنج کلر فوڈ کلر جو ہوتا ہے وہ اس کے اندر تھوڑا سا ایڈ کریں گے اور اس سے اس کا بڑا خوبصورت سا کلر جو ہے وہ آئے گا یہ دیکھیں جب مکس کیا تو کتنا پیارا سا کلر آ گیا اس کا اب اس سٹیج پہ ہم اس میں شوگر بھی ایڈ کریں گے شوگر ہم ایڈ پے اس لئے ایڈ کر رہے ہیں کیونکہ ہم اچھی سرا چیزوں کو بھوننا چاہتے تھے تو جب ساری چیزوں کے اچھے سے بھونائی ہوگی اب اگین شوگر ڈال کے پھر سے اس کی جو ہے وہ بھونائی اور پکائی کریں گے اب شوگر ڈال دیا جیے ڈیزولو ہوگی تو اب دوبارہ سے اس کو آپ نے اچھے سے بھونتے جانا ہے پون پون کے نباس بریڈ دی مت مار دینے ہیں تو سانے اتنا اس کو بھوننا ہے ہم نے اور جتنی انرجی لگا رہے ہیں اس کو بھوننے میں انشاءاللہ اتنی کھانے سے آ بھی جائے گی کیونکہ اس میں ہم ایک ڈال رہے ہیں اس کے علاوہ بریڈ بھی ہے نٹس بھی ہیں تو ساری چیزیں جو ہے وہ بہت انرجی سے بربور ہیں تو جتنی آپ کی انرجی لگ رہی ہے انشاءاللہ اس سے ڈبل آپ کو واپس مل جائے گی اور مزہ لگائے گا دیکھیں اس طرح سے شوگر ڈال کے اگین ہم نے اس کو دوبارہ سے بنائی کر لیے اچھی طرح سے جب تک کہ اس کا گی جو ہے وہ باہر نہ آنے لگ پڑے گی جب باہر آنے لگے پیندہ چھوڑنے لگے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا حلوہ بلکل ریڈی ہے اب ہم اس کو ڈیش آؤٹ کر لیں گے اس میں آپ ایک چمچ کیوڑا وارٹر بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ ویسے تو الائچی ہم نے کافی ڈالی ہے لیکن اگر ضرورت ہو آپ کے پاس اویلیبل ہو تو آپ اس میں کیوڑا وارٹر بھی ایٹ کر سکتے ہیں اسے بھی بڑی اچھی سی خوش ہو آئے گی تو ہمارا حلوہ بلکل ریڈی ہے اس کو ہم ڈیش آؤٹ کر لیں گے اور اس کو گارنش کر لیں گے یہ جو ہے میرا پرسنل فیورٹ حلوہ اور آپ اس کو بنائیں گے اگر کھائیں گے تو پھر آپ واقعی اقین کریں گے کہ یہ کتنا مزے کا لگتا ہے بہت ہی ٹیسٹی ہوتا ہے اسپیشلی جو اس کی بنائی ہوتی ہے اسے اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ بہت ہی مزے کا بان جاتا ہے سمپل انکریڈینٹس ہیں ہر گھر میں اویلیبل ہوتی ہیں اسر گھر میں بڑی جو ہے وہ بچ جاتی ہے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں لیکن آپ نے اس کو ٹرائی ضرور کرنا ہے اور مجھے اپنا فیڈ بیک دینا ہے کومنٹ سیکشن میں آکے بتائیے گا کہ آپ کو حلوہ جو ہے وہ پسند آیا اور آپ نے بنایا اس کو بہت مزے کا لگتا ہے سردیوں میں سپیشلی اور آپ کو سردی سے بھی یہ بچاتا ہے ریسپی پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کھا دیجئے گا نیکسٹ اسی طرح کسی ریسپی کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گی تب تک کے لیے اللہ حافظ